بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش علی صدری ویسیلی امری باہد اوپر تم ملی ثانی افتاو کولی اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ہمیں جب کم باہم سوٹریل سے ہوں گے اپنے گرم میں خوش ہوں گے محفوظ ہوں گے اراد اللہ آپ کو اسلامت اور خیرات رابہ کامیابی کاملانی سے نوازے آج کے ٹوپک ٹرانزیسٹر از این اپریشن ایمپلی فائر ہم نے لارس ٹوپک ٹرانزیسٹر ایمپلی فائر آج کے ٹوپک ٹرانزیسٹر ایمپلی فائر ایفر سی ایسی اس پارٹون کا یہ آگر پاس ٹوپک ہے ایسیس کا اچھا اپریشن ایمپلی فائر بیسیلی کیا ہے کہ ایمپلی فائر کو آپ اپریشنل فرمیشنز کے لیے یوز کر دے ہیں یہ ہمارے پاس لیکٹونس کی سکریبن ہر ڈیوائیس میں اپریشنل ایمپلی فائر ہوتا ہے بیسیل کی سٹرکچر جو ہے بہت تمپلیکس ہوتا اگر اس کو انڈویجولی ایکسپلین کیا جاتے سٹرکچر بڑا مپلیکس ہے لیکن ہم نے اس کے لیے ایک آئی سیٹی فو سیونٹی ون ڈیزائن کیا ہے انٹیگریٹر سرکٹ جس کی یہ آٹھ چیپس ہوتی ہیں آپ کے بک میں بھی یہ بنا ہوگا آپ کے پاس ایکٹرونس میں اپریشن ایمپلی فائر کے رول پر کرتا ہے یہ انٹیگریٹر سرکٹ ہم نے انٹیگریٹر سرکٹ سب سے بہلا بڑا تھا جب آپ لوگ سب سے بہلا انٹیگریٹر سرکٹ کیا گیا تھا یہ بڑا ایک کمپلیکس سرکچر ہوتا ہے یہ ہر ڈیبائس میں یوز ہوتا ہے بجائے اس کو انڈویجولی یوز کرنے کے ہم نے اس کو ایک شپ بنا رہی جو پورے اس کمپلیکس سرکچر پر سمجھنے ایک سمپل سمجھوہا بن گئی تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیابس میں ایسیٹی فور سیمٹی ون جو کیا آپ کے پاس یوز ہوتا ہے ٹرانزیسٹر ہے تو ایسیٹی فور سیمٹی ون جو آپ کے پاس ہے اس کے بعد اپریسن ایمٹی فائر کے جو بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیائیگرام دیکھتے ہیں کہ ڈیائیگرام کیا اس کی ڈیائیگرام میں سب سے پہلے کچھ چیزیں جو اس کی آپ کو ڈیٹرمائن کرنی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ دو اس کے انپوٹ والٹیجز ہیں یہاں سے اس کا آوٹپوٹ والٹیجز ہے ٹھیک ہے اب اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ناؤن ہونے چاہیے پتہ آنے چاہیے یہاں پہ جو سرکت ہے ڈیائیٹیز نیگٹیف چار ڈیائیٹیز پوزیٹیف چار ایک اور بار یاد رکھیں اپریسن ایمٹی فائر جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہم یا تو انورٹنگ کچھ چیز ہیں جو اس کی بیسک بیس اور میں اسی میں اسپلین کرنوں گا آپ کو اب یہ تو ایک بس انپوٹ والڈیز ہیں یہاں پہ آوٹپوٹ والڈیز ہے ایک بہت یاد رکھیں کہ آپ کا پاس یہ جو دونوں سرکٹس ہیں یہ آپ پاس میں لنک دوں ہیں لیکن ان کی جو پوٹینشلز ہے ایک دوسرے سے ٹرانسفورمیشن نہیں ہوسکتی یہ بات یاد رکھئے گا دوسرے رفعہ مگر کہوں تو اس میں جو آپ کا پاس ان دونوں کے اندر انپوٹ ریزیسٹنس ہے آپریشن ایمریفائر کے اندر کچھ ایک کچھ چیزیں جو آپ کو سمجھنا لازمی ہے یہ جو انپوٹ اپس موڈیز ہیں یہ انپوٹ جو آپ پاس پوائنٹ ہے ان میں یہ جو دو پوائنٹس ہیں ان دونوں کا آپس میں کنیکشن تو ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی کرنٹ ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مطلب یہ کرنٹ کی ٹانس فارمیشن نہیں ہو سکتی ہے اگر سمپل فارمیشن میں اگر آپ کہوں تو ان کی انپوٹ ریزیسٹنس جو ہے جو ہے جیس ویری ویری ہائے انپوٹ ریزیسٹنس آپریشن ایمریفائر کی میکا آمز میں ہوتی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کانسٹر کے اندر آپریشن ایمریفائر کے اندر انپوٹ ریزیسٹنس بہت ہائے رکھنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انپوٹ ریزیسٹنس ہائے ہوگی تو اس کنیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ ہی اس پوٹنسل کا اس سے تعلق ہوگا مطلب ان دونوں کا آپس میں کوئی کراس سیکشنل کنیکشن نہیں ہوگا اس لیے انپوٹ ریزیسٹنس کو بہت ہائے رکھا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے آؤپوٹ ریزیسٹنس کی تو آؤپوٹ ریزیسٹنس یہاں پہ لگی ہوتی ہے آپ کے پاس آؤپوٹ ریزیسٹنس that should be low as compared to انپوٹ ریزیسٹنس کیوں صرف آپ کے پاس جب یہاں پہ آؤپوٹ ریزیسٹنس لو ہوگی تو دین ہی پوٹنسل بیریرز فارمیشن کر سکیں گے اور دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں بتا دوں یہاں پہ آگ پاس جب بیسک وولٹیج ہے انپوٹ وولٹیج جو بیسک وولٹیج جو ہے آپ کے پاس آؤپوٹ ریزیسٹنس کے لیے وہ اس جگہ پہ اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے اس لیے آؤپوٹ ریزیسٹنس رکھی گئی ہے لہو تاکہ آگ پاس پرنٹ فلو کر سکے اور ہمیں کوئی آؤپوٹ نہیں سکے دوبارہ ریز کر دیتا ہوں انپوٹ ریزیسٹنس شوڈ بیری ہائیڈ ان میگا آہمز آؤپوٹ ریزیسٹنس شوڈ بی لو انس فیو آہمز یہ فیو آہمز کی ہوگی یہ میگا آہمز کی ہوگی انپوٹ ریزیسٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نا بنیں آؤپوٹ ریزیسٹنس اس لیے کام ہے تاکہ اس میں سے کوئی سرکل کا انپوٹ اگر گزر رہا ہے تو اس کو گزرنے میں گزرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے آؤپوٹ ریزیسٹنس جو کم رکھی جاتی ہے اور لاسٹ چیز جو آگ پاس اس میں لوب گین آتا ہے لوب کا گین جو ہے آپ کے پاس ہوا آگ کے پاس سیم ایسی جو ہم نے پڑھا تھا کسی بھی چیز کا جو لوب گین ہوتا ہے that is equal to change is voltage of output in divided by change of voltage in input operation amplifier کا جو لوب گین ہے بس یہ آتا ہے یہ تو کچھ properties تھی جو کہ relevant تھی operation amplifier سے ابھی میں آپ کو یہاں پہ بیس بتا دوں گا کہ inverting اور non-inverting کے لیے کیا جیز ہم لوگ کریں گے inverting amplifier Exchange کریں گے ہم input voltage रेंگے وہ یہاں negative کے اپلایا کر دائے ہوں گے ڈیوک dir ہیں ہم لوگ input voltage connect کریں گے وہ اس سے connect کریں گے post اس سے connect کریں گے یہ بات یاد اکھی گا یہاں پہ ہم بک کریں گے یہ ہم بک کریں گے non-inverting کے لیے negative کو یہ ہم بک کریں گے inverting کے لیے ٹھیک ہے یہ بیسک آپ کو مین سمجھ تب آئے گی کہ ہم اس کا نون انفرٹنگ اور انفرٹنگ ایمپلیفائر کر لیں گے اچھا اب انفرٹنگ اور نون انفرٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاس بک میں نے ڈائیگنام بنی بھی ہے آپ کے پاس جو پریشن ایمپلیفائر ہوگا انفرٹنگ وہ کیا کرے گا آپ کے اس سیگنل کو ایک تو کرے گا ایمپلیفائر ایک ایمپلیفائر بھی کر دے گا میرے کہ آپ پاس ایمپلیفائر کر دیا ہے لیکن دوسرا وہ اس کی دریکشن کو انفرٹ کر دے گا ریورس کر دے گا اس میں ہم اس کو کہیں گے that is an انفرٹنگ ایمپلیفائر اس اپریشن ایمپلیفائر کو ہمیں use کر رہے ہیں as an انفرٹنگ ایمپلیفائر اور جو نون انفرٹنگ ہوگا وہ بھی سیگنل کو ایمپلیفائر کرے گا بٹ اس کی دریکشن چینج نہیں کرے گا آپ کے پاس یہ انفرٹنگ اور نون انفرٹنگ میں بیسک دیفرنس ہے کہ انفرٹنگ جو آپ کے پاس ہے وہ دریکشن چینج کر دے گا نون انفرٹنگ دریکشن چینج نہیں کرے گا تو یہ آپ کے پاس ترانزیسٹنگ ایمپلیفائر کر چھوٹا سا کنسے بٹا بھی ابھی نون انفرٹنگ اور انفرٹنگ ایمپلیفائر کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کی جو بیسک پوپرٹیز تھی آپ کے پاس اس کو سمپ کرتے ہیں انپورڈ رزیسٹنس آپ کے پاس تھی آئٹرزیسٹنس آپ کے پاس کی لوپ گئر تھا ہم نے انپورڈ بولٹیز کا کہاں پر اپلائے کرتے ہیں انپورڈزیسٹنس شوٹ بھی ویری ہائی آئٹرزیسٹنس شوٹ بھی ویری لو اور فردر اس میں آئٹر پورٹ لو لوپ گئر میں ہم نے سکل چیک کر لیا اور انفرٹنگ اور نون انفرٹنگ کے لئے جو ڈائیگرامیکل ویو تھا آپ کے پاس یہ آئٹر پاس ہے انفرٹنگ کا اور یہ آئٹر پاس ہے نون انویڈنگ کے لیے سیگنل جو ٹرانسفرمیشن کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آج بہت چھوٹا سا لیکچر تھا انشاء رہا ملتے ہیں نیکس لیکچر رہیں تب پہلے 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 پہلے